السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں ہارٹ ان سپائیسی پاسٹا کی ریسپی بہت سمپل اور کم انگریڈنٹس کے ساتھ بنائیں گے اور بغیر کسی ایکسپینسیف سارس کے ریسٹرینٹ سٹائل کا پاسٹا تیار ہو جائے گا اور سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے یہ ریڈ سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور کے ساتھ ہی جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بلکو فری میں سب سے پہلے ملا کریں اس کے لیے سب سے پہلے ہم پاسٹا کو بوائل کر لیں گے یعنی جو میکرونی ہے اس کو بوائل کر لیں گے ایک پیکٹ میکرونی کا میں بنا رہی ہوں جو کہ 500 گرام کا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک سے ڈیل لیٹر پانی کو نمک کے ساتھ بوائل کر لیا ہے دو چائے کے چمچ اس میں میں نے نمک اٹ کیا تھا اور جب یہ پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے سائی سے اس میں میکرونی اٹ کر دیں گے اور درمیانی آج پر اس کو 10 سے 15 منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ میکرونی نرم نہیں ہو جاتی سائی سے تو اس میں تھوڑا سا چمچ چلاتے رہیں تاکہ میکرونی میں جو سٹارچ ہے وہ ایک جگہ کہیں جمع نہ ہو اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ اس میں ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل اٹ کر دیجئے تو اس سے میکرونی آپس میں چپکتی نہیں ہے 15 منٹ بعد میکرونی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اور اس کو اب میں سٹرین کر لوں گی یعنی اس میں سے جتنا پانی ہے اس کو پھیک دوں گی چاہے تو آپ جالی کی مدد سے نکال لیجئے یا یہ سارا ساری میکرونی پانی سمیت آپ کسی جالی میں ڈار لیں اور اس کا پانی پھیک دیجئے اور ایک دفعہ تھنڈے پانی کو میکرونی پر سے گزار لیں تاکہ اس میں سٹارچ چمنا ہو میکرونی کا ہمیں سائیڈ میں رکھ لیا ہے اب ہم اس کی چکن اور سوس تیار کرتے ہیں ایک پان میں میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے ہاف کپ اس میں ادرک لسن کو بلکل باریک باریک چاپ کر کے ڈالا ہے دو کھانے کی چمچ اس کو ہم سٹر فرائی کر لیں گے درمیانی آج پر اس کے بعد اس میں ایک کپ چکن اٹ کر رہی ہوں چکن بول رس ہے اور اس کو سٹرپس میں کاٹا ہوا ہے ایزیلی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے چکن اٹ کر کے اس کو ادرک لسن کے ساتھ سٹر فرائی کریں گے تاکہ اس پہ اچھا سا گولڈن کلر آجائے چکن کا کلر اب کافی چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم مسالے اٹ کریں گے کالی مرچ پاوڈر اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون یعنی آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اٹ کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر اٹ کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ہز بیزائی کا اٹ کر دیجئے میں نے ہاف ٹی سپون اٹ کیا ہے کیونکہ میٹرونی میں بھی ہم نے نمک اٹ کیا ہوا تھا اس لئے نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں نمک کو ہم بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سٹر فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں چینی اٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ چینی کی جگہ آپ شہد یا گوڑ بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں سویا سوس اس میں اٹ کریں گے چار سے پانچ کھانے کے چمچ سرکہ اٹ کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ اور اس تمام اکسٹر کو اچھے سے درمیانی آج پر بھون لیں گے تاکہ اس کا ایک سوس والا ٹیکسٹر بننا شروع ہو جائے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو سٹر فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں ٹومیٹو کیچپ اٹ کریں گے ہاف کپ کیچپ اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے سٹر کرنا ہے اچھے سے چمچ چلا لیجئے درمیانی آج پر دو سے تین منٹ کے لیے اس کو سٹر فرائی کر لیں تو یہ ایک تھک سوس کی طرح سے ہو جائے گا دو سے تین کھانے کے چمچ جس میں میں نے پانی اٹ کیا ہے کیونکہ سوس کافی تھک ہو گیا ہے تو اتنا تھک ٹیکسٹر مجھے نہیں چاہیے جو جمنے لگے تھوڑا سا لیکویڈی رکھنا ہے اس کے بعد اس میں میکرونی اٹ کر دیں گے میکرونی اگر چپک رہی ہو پانی میں اس کو تھوڑا سا واش کر لیجئے وہ الگ ہو جائے گی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اور میکرونی اٹ کرنے کے بعد اس کی آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے صرف ہمیں اتنا مکس کرنا ہے کہ جو جتنی سوس ہم نے بنائی ہے چکن کے ساتھ وہ اچھے سے میکرونی میں کور ہو جائے اس وقت چاہیں تو آپ اس میں چیز اٹ کر سکتے ہیں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں آپ کو ویسے ہی پسند ہے لیکن میں نے اس میں کوئی چیز وغیرہ ایڈ نہیں کی ہے سمپلی اسی ہوت اینڈ سور سوس کے ساتھ میں نے یہ میکرونی بنائی ہے اوپر سے تھوڑی سی سپرنگ آنی 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 ہر اپیاس باری کاٹ کے سپرنگل کر دیا ہے جس پور گانیشنگ اور تھوڑا سا اچھے خوشبو اور فلیور بھی آ جاتا ہے اس کا تو اس کو ہم مکس کر دیں گے اور یہ ہماری ہوت اینڈ سور میکرونی یا ہوت اینڈ سور پاستہ بلکل تیار ہے تو اس کو ایک دفعہ آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی تو دیکھتے رہیے گا نیکس ویٹیو میں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملیں گے جب تک یہ لیے اپنا خیال رکھے گا جی اللہ حافظ